بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج اٹامیک سٹرکچر والی چپٹر کے اندر ہم پلانگ کونٹم تیوری کو پڑھتے ہیں پلانگ کونٹم تیوری کس نے پروپوس کی ایک جرمن فیزسٹاپ میکس پلانگ اور یہ تیوری اس نے پروپوس کی اور اس نے کیا کہا کہ انرجی کا ایمیشن ہوتا ہے اور ایبزاربشن ہوتا ہے تو اس کو ایمیشن اور ایبزاربشن ایمیشن کو پلانگ نے ایکسپلین کرنے کے لیے کونٹم تیوری کو پیش کیا تو اس تیوری کے مطابق انرجی کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے جب انرجی ٹریول کرتی ہے تو یہ کنٹینیوس فارم میں نہیں ہوتی یہ ڈیس کنٹینیوس فارم میں چلتی ہے اور اس طریقے سے چلتی ہے اور اس کے اندر ایلارج نمبر آف ڈسکریٹ یونٹس ہوتے ہیں چوٹے چوٹے یونٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ویو یونٹ بولتے ہیں تو انرجی کی کیس میں وہ جو اسمال پیکٹ اپ انرجی ہوتے ہیں یا اسمال ویو یونٹس ہوتے ہیں دیکھیں نا ڈسکریٹ یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں کوانٹا بولتے ہیں اور پھر ہر کوانٹا جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی انرجی ہوتی ہے ہر کوانٹا اسوسییٹر ہوتا ہے ایک سپیسپک ایمونٹ آف فریکوینسی کے ساتھ ایک سپیسپک فریکوینسی کے ساتھ اور اس کے جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ تیمپریچر کے ساتھ کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پلانک کوانٹم تیوری کی جو مین پاسچولیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انرجی جو ہوتی ہے اس کا امیشن اور ایبزارکشن کنٹینویس لی نہیں ہوتا لیکن جب انرجی کا ٹرانسپر ہوتا ہے انرجی کا ٹرائلنگ ہوتا ہے مطلب انرجی ایمٹ ہوگی تو اس کے ایبزارکشن یا اس کا امیشن ڈیسکنٹینویس میں انرجی میں ہوگا اور اس ت blueberries سے ہوگا کہ اس کی اندر یا وہ کس فارم میں ہوگا چھوٹے چھوٹے کے فارم میں ہوگا یا پلسپی انرجی کے فارم میں ہوگا چھوٹی چھوٹی انرجی یہ جو ڈسکریٹ یونٹ ہے اس ڈسکریٹ یونٹ کو ہم کوانٹا کہتے ہیں اور لیڈ کے کیس میں یہ جو ڈسکریٹ یونٹ ہے کوانٹا ہے اس کو لیڈ کے کیس میں ہم فوٹان کہتے ہیں اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ انرجی کا ایمیشن ہوتا ہے تو انرجی ٹریول کرتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں کہ در سے شروع ہو ہو اس طرح چلے جائے ٹھیک ہے نا لیکن یہ پیکٹ کی پاما جاتی ہے یہ دوسرا پیکٹ ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا پیکٹ ہوگا یہ ایک پیکٹ ہے یہ ایک پیکٹ ہے سمال کونٹا ہے نا پھر ایک دوسرا اس طرف جاتے ہیں کس طرح سے جاتے ہیں اب دوسرا پوائنٹ دوسرا پاسچولیٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ایچ کوانٹا یا ایچ کوانٹا یا ویو فیکٹ کی جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے اور اس انرجی کا کا فریکوینسی آف ریڈیئیشن کے ساتھ ڈائریک کا ریلیشن ہوتا ہے یہ انرجی ہے انرجی آف ریڈیئیشن ایس ڈائریکلی پروپورشنل تو دا فریکوینسی آف ریڈیئیشن یہ انرجی کی کیا ہے وہ فریکوینسی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم پروپرسنلیٹو کو ہتم کرتے ہیں کانسٹنٹ لگائیتے ہیں ایکویلٹ کے سینل لگایتے ہیں تو ہے ہے تو ای اس اکیل ٹو ایک فریکوینسی ایک ایف ٹھیک ہے نا رہیanınточно کہ یہ ہے emerge اس کو ہم یہ ہمارے پاس planق ایک بھیشن آگئی اور اس میں کانسٹنٹ بولتے ہیں کہ بولتے رہے اس کو ہم کانسٹنٹ اس کو ہم بولتے ہیں اور اس کا ویلیو جو ہے 6.6262 10.34 جول انٹو سیکنڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا اس کو ہم پلانگ کانسٹنٹ بولتے ہیں اور اس کا جو ویلیو ہے وہ کیا ہے 6.6262 10.34 جول سیکنڈ ہوتا ہے اب یہ لکھتے ہیں کہ جو انرجی امیٹ ہوتی ہیں یا انرجی ایبزارب ہوتی ہیں کسی بارڈی سے تو اکثر وہ ہول لمبر ملٹیپل ہوگا کس کا کوانٹم کا یعنی یہ جو انرجی ہے یہ کوانٹائز ہوتی ہے ہم نے انرجی کے لئے ایکوشن لکھی ایس اکل ٹو ایچ نیو تو ادھر کوانٹائزیشن مطلب کیا ہے کہ ادھر ایس اکل ٹو این ایچ نیو این ایچ نیو کا مطلب کیا ہے یہ این ہول لمبر ہے این اس کوانٹا کا ملٹیپل ہے یعنی این کا ویلیو این 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 ا اب وہ پلانک کوانٹم تیوری کو ہم یوز کرتے ہیں ہم ڈیرائیویشن آف ایس ایکل ٹو ایچ سی بار ٹھیک ہے نا اس ایکویشن کو ہم ڈیرائیوی کرتے ہیں پہلی بات کیا ہے ہم پہلے ویولیند کو توڑا بہت اسپلین کرتے ہیں کہ واٹس ویولیند ڈیسٹنس بیٹون ٹو ایڈجیسنڈ کرسٹ اور ڈرف اپ اویو جب ایک ویو ہے تو اس کی دو ایڈجیسنڈ کرسٹ کی بیچ کا پاسلہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں ویولیند بولتے ہیں ہندر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ویو ہے یہ اس کے ایک کرسٹ ہے یہ دوسری کرسٹ ہے ابھی کرسٹ جو مین پوزیشن کا اوپر والا حصہ ویو کا جو ہوں اس کو ہم کرسٹ بولتے ہیں جو مین پوزیشن سے نیچی والا پورشن ہو ویو کا اس کو ہم ٹرپ بولتے ہیں ابھی اس کرسٹ کے بیچ اور اس کرسٹ کی بیچ کی پاسلہ لیمڈا کہلاتا ہے اس ٹرپ کی بیچ اور اس ٹرپ کی بیچ کی پاسلہ لیمڈا کہلاتا ہے اس ٹرپ کی بیچ اس ٹرپ کی بیچ بھی لیمڈا کہلاتا ہے اس ٹرپ کی بیچ اس ٹرپ کی بیچ بھی کہلاتا ہے تیکھیں نا تو جو ایڈجیسنڈ کرسٹ اور ٹرپ ہوتے ہیں ان کی بیچ کا پاسلہ کیا کہلاتا ہے لیمڈا کہلاتا ہے ابھی لیمڈا کو ہم ویولیند میں ایکسپریس کرتے ہیں ہے نا یہ ویولنٹ ہے تو اس کا میلٹر یونٹ کیا ہے جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں ایکسپریس ان نینو میلٹر اور آنگس ٹام ابھی دیکھو ون نینو میلٹر کیا نینو کا ویلو کیا ہے ٹین رسٹو پاور مائنس نائن ہے تو ہی در لکھا ہے کہ ون نینو میلٹر ون میلٹر از ایکوال ٹین رسٹو پاور نائن نینو میلٹر ابھی اس نینو کے جگہ جب میں مائنس نائن لگا دو ٹین رسٹو پاور مائنس نائن تو پلس نائن اور مائنس نائن کا ویلو ختم تو اس سے کیا آ جاتا ہے اس سے یہ آ جاتا ہے دیکھیں ٹین ابھی اس کو توڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ٹین ملٹپلائیڈ بائی نائن جب نینو کی جگہ میں ٹین ملٹپلائیڈ بائی مائنس نائن لگاتا ہوں اور میلٹر اپنی جگہ پر لگ جاتا ہے تو اس سے ٹین رسٹو پاورہ زیرو آ جائے گا اور میلٹر تو ٹین رسٹو پاورہ زیرو ٹین کے پاورہ زیرو سو جب آجاتی ہے تو وہ ایک كے برابر ہو جاتا ہے تو اس سے ہم الروا پاس ایک میلٹر آجاتے tear ایک میٹر آجاتا ہے ابھی ایک میلٹر یقیل ٹین رسٹو پاورئیڈ عانگ سرم ابھی انگسٹروم کا ویلیو کیا ہے 10 رسی cu power minus 10 میٹر ہے جب میں انگسٹروم کی جگہ 10 رسی cu power minus 10 میٹر لگا دوں تو اس سے واپس 1 میٹر آتا ہے جب میں لیگتا ہوں کہ 1 میٹر is equal to 10 رسی cu power 12 announced پیکو میٹر ابھی مجھے پتا ہے 10 رسی cu power 10 12 10 رسی cu power minus 12 صحیguئی نا تو جب میں اس پی کو کی جگہ یہ 10 رسٹو پاور مائنس 12 لگا دوں تو پلس پلپ اور مائنس 12 کینسل ہو جائے گی تو پھر میرے پاس 1 میٹر کے برابر اگین تو لاسٹ ہوئی کیا کہتا ہوں کہ 1 میٹر ایکول تو 10 رسٹو پاور 9 نینو میٹر ایکول تو 10 رسٹو پاور 10 اینکسٹران ایکول تو 10 رسٹو پاور 12 پی کو میٹر یہ برابر ہوتا ہے اب وہ فریکوینسی کیا ہے فریکوینسی کیا بات کرتے ہیں ہے کہ فریکونسی جو ہے نمبر آپ پاسنگ پوائنٹ ٹائم ٹھیک ہے نا اب ایک پوائنٹ سے یونٹ ٹائم میں یونٹ ٹائم کا مطلب کیا ون سیکنڈ میں ون منٹ میں ون آور میں یعنی جو سٹینڈر یونٹ ہے اس کو لیتی ہے سیکنڈ میں ادھر سیکنڈ کو لیتی ہے کہ جو ون سیکنڈ میں جتنی نمبر آپ پوائنٹ سے پاس ہوئی وہ اس ریڈیائشن کا کیا کہہ لاتے ہیں فریکونسی کہہ لاتے ہے اور اس کو ہم ایکسری کرتے ہیں کس چیز میں ہارڈ میں ٹیک ہے نا اس کا ہارڈ ہے اب نمبر کیا ہے وہ ون اب بر عیب لمبار جب ہمارے پاس ایک نمبر کا ایک ون آور بنTE ٹוא جب بھی سیکنڈی میٹر بھی ہے سینتی میتر بھی ہے جو بھی ہمیں لگا دیتے ہیں تو جب یہ اوپر چلتا ہے تو ریسی پروکل ریلیشن ہے تو اس کے پاور مائنس ہو جائے گی پر میٹر پر سنٹی میٹر پر کلومیٹر کلومیٹر تو نہیں لیکن آپ کی سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں ریلیشن بیٹوین ویولیند ریلیشن بیٹوین فریکوینسی ایڈ ویولیند فریکوینسی میں بیٹوین کے پریکوینسی ایڈ ویولیند کی بیٹوین تو پریکوینسی آف فوٹان اینورسلی پروپورشنل ٹو دا ٹو ایٹس ویولیند ٹکی نا یہ ویولینٹ کے انورسلی پروپورشن ہے جب ہم پروپسنلٹی کو ختم کرتے ہیں تو ایکویولٹی لگاتے ہیں تو ایکویولٹی لگائنی کے ساتھ ہم اس میں ایک کانسٹنٹ لگاتے ہیں یہ سی ہے یہ سپیڈ اپلائٹ ہے اور سی کے ویلو جو ہے وہ کیا ہے سی ایکوال ٹو تری ملٹیپلائر بیٹن دریسٹل پاور ایٹھ میٹر پر سیکنڈیز کا ویلو آگیا ٹھیک ہے نا سی کا تو یہ کانسٹنٹ ہے اب ہم ہمیں پتہ ہے ہم نے اوپر پڑا ادھر کہ ویلو نمبر اس ایکوال ٹو ون ور لیمڈا ٹیک ہے نا اب میں کیا کرتا ہوں ویلو نمبر ایکوال ٹو ون ور لیمڈا تو اس سی اس آپ سمجھانے کے لئے لکھتا ہوں کہ سی ملٹیپلائر بی ون ور لیمڈا اس طرح لکھ سکتا ہوں نا تو میں نے سی کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا اور ون ور لیمڈا کی جگہ میں نے یہ ویلو بار لکھ دیا نیو بار لکھ دیا ٹیک ہے تو ویلو پریکوینس ایکوال ٹو سی انٹو ویلو بار اب ہم ہمیں معلوم ہے کس کی ایکویشن سے پلانک کی ایکویشن سے کہ ایز ایکوال ٹو ایچ نیو پریکوینسی ہے تو اس نیک جگہ میں پوٹ کرتا ہوں سی نیو بار کو سی نیو بار ٹیک ہے تو اس سے ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی ایز ایکوال ٹو سی نیو بار ٹیک ہے یہ ہمارے پاس پروف ہو گیا دیرائیو ہو گیا تینک یو بری مچ اللہ حافظ اور جب میں آپ سے ہو سکے پلیز 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 مجھے سبسکرائب کرنا مطبولی ہیں لائک بھی کریے کمنٹ بھی کریے کہ مجھے انکریج ہو میں انکریج ہوں اور آپ کے لیے مجید اچھی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کرو اگر کمنٹ نہ آئی ویوز ریویوز نہ آئی لائک نہ آئی سبسکرائب نہ ہو تو پھر میرا حوصلہ ڈاؤن آتا ہے اور میں اچھی طرح سی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو پلیز آپ مجھے اگنور مت کیجئے تینک یو بری مچ اللہ حافظ